مگون میں جلم کی داستہ کے ساتھ میں شارف ابراہیم آپ کا استقبال کرتا ہوں اب ایسی خبر سے آپ کو ہم روبرو کروانے جا رہے ہیں جس میں ہتیا ہوئی ہے ہتیا بھی تین کی ہوئی ہے ہتیا ایک یوتی کی ہوئی ہے اس کے پیٹ میں پل رہے دھائی ماہ کے بچے کی ہوئی ہے اور قتل کیا گیا ہے اس کے پیار کا اس کے وشواس کا ہتیا بھی اتنی دردناک طریقے سے کہ موت کی بھی روک آپ جائے آئیے بتاتے ہیں آپ کو پوری کہانی 26 جنوری کو ملی ایک لاش یوتی کا ملا شب چائباسا کے کیروگرو جنگل میں ملا شب شریر پر تھے چوٹ کے کئی نشان ہائیوے پر ملے خون کے دھبے پل کے نیچے پڑی ملی لاش سنسان جنگل میں کس نے کی ہتیا مل تک کون ہے کس نے اور کیوں کی یوتی کی ہتیا چائباسا میں کیروگرو کے جنگل سے یوتی کا شب ملنے کے بعد کئی سوال تھے جو اٹھنے لگے تھے پولیس کے لیے سب سے بڑی چنوٹی تھی یوتی کی پہچان کرنا کیونکہ جہاں سے یوتی کا شب برامت کیا گیا تھا وہاں دن میں بھی کوئی جانے سے ڈرتا ہے پھر رات کے گوپ اندھیرے میں کس نے کی ہمت وہاں پہنچنے کی موسیقی سوال یہ بھی تھا کیا یوتی کی ہتیاں کہیں اور کی گئی اور شب کو یہاں لاکر پھیکا گیا مگر جہاں سے پولیس نے شب برامت کیا تھا اسے ٹھیک تھوڑی ہی دور پر سڑک پر ہی خون کے دھبے ملے پولیس نے آس پاس کے دھانوں میں گمشودگی کے درج ماملوں کی جانکاری حاصل کرنا شروع کیا اس بیچ ایک جانکاری نے پولیس کے ہوش اڑا دیئے پولیس کو جانکاری ملی کہ یوتی دھائی مہینے کی گروتی ہے ایک مہلا کی ہتیا ہوئی تھی اور اس کے پیٹ میں پل رہے ماسوم کی بھی موت ہوئی چنوٹی تھی پولیس کے لیے بڑی چنوٹی مگر اس چنوٹی کو سویکار کرتے ہوئے پولیس نے جاج تیز کر دی اور اس کے بعد جو ہوا اس نے سب ہی کے ہوش اڑا دیئے کیا جانکاری ملی تھی پولیس کو دیکھئے آگے کی ریپورٹ میں موسیقی چائباسا زلے کے کوالی تھانا چھیتر کی رہنے والی ریشما کی جسے سزا ملی پیار کرنے کی اس نے پیار کیا تھا اپنے ہی گاؤں کے ایک لڑکے منوچ سے مگر منوچ کو ریشما سے نہیں صرف اس کے جسم سے پیار تھا ریشما منوچ پر شادی کرنے کا دباؤ بنا رہی تھی مگر وہ ہمیشہ کچھ بہانے بنا کر اسے ٹال دیتا تھا پھر ایک دن ریشما گھرمتی ہو گئی ریشما کو لگا کہ اب تو منوچ اسے اپنا بنا ہی لے گا مگر یہ خبر جیسے ہی منوچ کو لگی اس نے ریشما کا ہاتھ تھامنے کے بجائے لکھ دی اس کے موت کی کہانی منوچ نے جمشید پور میں اس کی ہتیا کر شف کو چار سو سات گاڑی میں لات کر دو سو کلومیٹر دور کیروبوری جانے والے راستے کے پاس ایک گڑھے میں شف کو پھیک دیا اس کے بعد منوچ کو لگا کہ وہ کانون کی نظروں میں بچ جائے گا مگر کہتے ہیں نا کہ کانون کی گرفت سے بچ پانا ناممکن ہے ہوا بھی وہی اس سمبت میں ہم لوگ کو دوروہر سے سوچنا سڈپیو گھاٹ سیلا کے دوارہ ملی پیتامبر کھروار سر کے دوارہ کہ ایک لڑکا اور لڑکی رات میں خوالی تھا نا ایک لڑکا ایک لڑکی کو بھاگا کر لے گیا ہے اور وہ اپنے ساتھ اسے لے گیا ہے اور کیروبوری سارانڈا کے آس پاس کے جنگلوں میں کہیں پر اسے مار کر فیک دیا ہے ایسا اس لڑکی کے مرتکہ کے پریمی نے یہ ایکسپٹ کیا ہے سوکار کیا ہے کی رات میں وہ کیروبوری کے جنگلوں میں اسے مار کر فیک دیا ہے اور اسی ادھار پہ میں نے جب ستیابن کیا تو یہاں پر دیکھا کہ ایار جی ایم مائنز کے پاس ایک لڑکی برامد ہوئی ہے جس کے سمبند میں ایس ڈی پیو گھاٹ سیلا اور ایس پی چائباسا سر کو سوچت کیا ہے میں نے بتایا ہے اس سمبند میں اور اس سمبند میں آگے کی کاروائی سمبندی تھانہ کو پتلا کر کی جا رہی ہے یہ بھولا خسلہ کے لے گیا ہم سادھی کارنگیں بلکر پیٹ بے بی دو سال ایس ڈی پیٹ بے دو سال ایس مائنہ کا بچہ تھا کھری برو جنگل میں لے گیا مار کے وہاں پھیک دیا پھیکنے کے بعد پولیس کو ہم لوگ انکھرم کیا پولیس نے وہاں سے اٹھا کے لیا اس کو کوڑی سے کوڑی سجا ہونا چاہیے اس کو کوڑی سے کوڑی سجا ہونا چاہیے لڑکی کتنا عمر تھا اندرو سال کی نوالی گے ریشبہ نے مانگا ہی کیا تھا بس اپنا حق اور عدکار مگر بدلے میں اسے ملی موت ایس طرح کی کئی رشتے ہیں جس میں روحاری جذبات کوئی مانی نہیں رکھتے مانی رکھتی ہے صرف اور صرف جسمانی بھوک ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے ایک کہیں جسے آپ پیار کہہ رہے ہیں وہ پیار نہیں آگے تو آپ جانتے ہی ہیں موسیقی